انہوں نے تیسرا الزام لگایا کہ احمد نقشبندی شیعہ ہے پھر اس نے دوسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ احمد نقشبندی حرامین شریفین کے خلاف تخریریں پڑتا ہے پھر اس نے تیسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ یہ مسجد نبوی اور حرامین پہ یہ نماز نہیں پڑتا ہے الگ سے جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے چوتھا الزام اس نے یہ لگایا کہ یہ لوگ ہمارے کو جو ہے وہاں پر وہاں پر وہاں بھی وہاں بھی کہہ کر یہ ہم کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جب ہمارے مترجم آئے وہاں پر کیونکہ مترجم آنے تک ہمارے پاس دو گھنٹے کا وقت لگا وہ دو گھنٹے تین گھنٹے تک بلکہ کیونکہ مترجم آنے کے بعد گھنٹا جڑ گھنٹا ہماری اور پولیس کی گفتگو ہوتی رہی جو انہوں نے الزام لگا اس کے بارے انہوں نے کلیاریفکیشن جب ہم سے پوچھا ہم ان کو دینے لگے تو یہ ہماری تین ساڑھے تین گھنٹے کی بیٹھے پولیس ٹیشن میں رہی باب صدیق کے پاس ہماری آدھے گھنٹے کی بیٹھے پولیس کے ساتھ رہی لگ بگ تین سے چار گھنٹے میں پولیس کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن اس اسنا میں ہمارے سے جو جو سوال ان لوگوں نے جو الزام لگا تھے وہ پولیس والے نے ہم سے سوال کیا ہم اس کو پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو جو ہے کلیر کیا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں شیعہ ہوتا نوز باللہ منزالک تو میں آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں کیوں بیٹھا کیونکہ میں صبح سے لے گا شام تک حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں میں بیٹھے اور میرے تقریباً سو سے زائد ویڈیو سعودی عرب کی پولیس کو میرے دیئے گئے تھے میں نے کہا میرے یہ تو آپ کے پاس سو سے زائد ویڈیو ہے میں نے کہا میں ہندوستان کا وہ مقرم جس کے کم سے کم پانچ ہزار سے دس ہزار بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہے آپ ایک بیان نکال کے بتا دیں جہاں کہیں میں نے صحابہ کی گستاخی کی ہو اولیاء اللہ کی گستاخی ہو یا اہلِ بیعت کے تعلق سے گرہ گاؤ نوز باللہ نہیں زالی یہ ایک جھوٹا اعظام ہے تو جب میں اس کو کلیر کیا وہ اس کو بات سمجھے دوسرا اس نے کہا کہ آپ جو ہے حرمین کے خلاف کیوں بلتے ہیں ہم نے کہا نوز باللہ ہم حرمین کے خلاف کب بلتے ہیں ہم آپ بتاتے ہیں ہمیں حرمین کے خلاف ہم نے کبھی بولا ہے ہم نے کہا ہم تو حرمین سے اگر ہمارے کوئی نفرت ہوتی بوز ہوتا تو ہم یہ ساتھوی مرتبہ حرمین شریف کو آ رہے ہیں ساتھوی مرتبہ اس سے پہلے میں چار مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کو پہنچا ہم لاکھوں روپیہ لگا کر یہاں پر خرچا کر کے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے ہمیں مکہ سے محبت ہے ہمیں مدینہ سے محبت ہے ہمیں کعبے سے محبت ہے تو سارے اس کے الزامات کا جب میں نے وہاں پر خلاصہ دیا تو پولیس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کو جو ہے جھوٹے انداز میں جو ہے یہاں پر لائیا گیا تو اس کے بعد پھر جب ہماری بات چیت ختم ہو کہ پولیس کیونکہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور وہ اپنے پاس جو ہے کمپیٹر میں اس کو فیڈ کر رہے تھے جب فیڈ کر رہے تھے لاسٹ کسٹن ہو چکا فینلائز ہو چکا تھا اب جب پھر ایک مرتبہ پولیس ٹیشن کو مظفر بیہاری اور اس کا دوست آئے تاکہ ہم کو وہاں پر پھر سے زلیل و رسوا کرے لیکن الحمدللہ جس کا حامی مدینہ والا نبی ہو اسے کون رسوا کر سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے مظفر بیہاری کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے دوست متوے کو پولیس نے جھڑکی دے کر پولیس ٹیشن سے حکال دیا جھڑکی دے کر پولیس ٹیشن سے حکال کیونکہ جب کو ہمیں بات کیے تو ان کو سمجھ میں آئے یہ کیا چیز ہے نعوذ باللہ یہ بالکل غلط ہے کوئی متوہ ہم کو نہیں چھڑایا کوئی نہیں بازابتہ طور پر آپ کے ویجنگر کالونی کا ایک لڑکا ہے اس لڑکے کو ہم نے مترجم کی حیثت سے بلایا اور اس لڑکے کی بازابتہ طور پر پیپر پر سگنیچر ہوئی اس لڑکا وہ جو میرا مشاگرد ہے میرا سٹوڈنٹ ہے اس نے جو ہے پوری بات کی پولیس والوں سے اس میں نعوذ باللہ اللہ کی لانت اور جھوٹ بلنے والوں پر مظفر بیہاری نے نہ چھڑایا البتہ اس نے تو ہم کو اریس کروایا اس نے ہم پر جھوٹے الزام لگا اس نے ہم پر توہمت لگائی اس نے ہم کو جب مناظرے میں ہارا تو اس نے پولیس کے ذریعے سے ہم کو رسوا کرنے کی ناپاک منظم سادش کیا آپ سعودی ایمبیسی سے کیا کچھ کہنا چاہیے دیکھیں میں سعودی ایمبیسی سے تو میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے سعودی عرب گورنمنٹ نے ان متوہوں کو بالخصوص مظفر بیہاری جیسے چچوروں کو سعودی گورنمنٹ نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہ آنے والوں کو ان کے آخائد پر گفتگو کرے کیونکہ سعودی عرب پوری دنیا کا اسلامی سنٹر ہے وہاں پر آنا سب کا حق ہے سب کا حق ہے وہاں پر سنی بھی آتا ہے وہابی بھی آتا ہے شیعہ بھی آتا ہے سلفی بھی آتا ہے وہاں پر جو ہے اہل حدیث بھی آتا ہے وہاں پر بھورے بھی آتے ہیں خجے بھی آتے ہیں خاریتی آتے ہیں دعوتی آتے ہیں ہر خسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا آخی دالہ ہے آپ کو اس بات کے لیے سعودی گورنمنٹ نے نہیں رکھا کہ تم لال کپڑے کیوں پین کیا ہے تم ہرے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم پیلے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم پھٹے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم یہ ناچنا کہیں کو کرے تم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ مظفر بیہاری کی خبر میں نہیں پوچھے گا کہ وہ جو ہے پیلے کپڑے کا ایک پینا تھا اللہ جو پینا اللہ اس کو پوچھے گا پہننے والا اپنی خبر کا جواب خود دے گا آپ کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والا آپ وضع دے کے وہاں پر سیلیبرٹیز کو جواب بلاتے ہیں تو آپ ان سے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ وہ تم سے کچھ سیکھ کے جائے تم تو سعودی وہاں پر لوگوں کو بحث کر رہے ہو تقرار کر رہے ہو مناظرے کر رہے ہو کسی کی ٹوپی پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو کسی کی جو داڑی پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو کسی کا جوبہ پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو اور ایک بات میں آپ سے یہ سعودی گورنمنٹ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھئی اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اگر اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اصلاح کیجئے لیکن آپ اس کی خامی پر ایک ویڈیو بنا کے آپ اس کو پورے معاشرے میں زلیل کر رہے ہیں یہ کونس آپ کا انصاف ہے یہ کونس آپ کا خانون ہے یہ کونس آپ کی طریقے کارگردے کی کام کرنے کا آپ کے پاس آدمی عبادت کے لیے آتا ہے ذکر آسکار کے لیے آتا ہے زیارت کے لیے آتا ہے کرنے دیجئے ہاں آپ کی اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر ہم کچھ غلط کہتے ہیں تو آپ بلکل بات پڑھ کر کے پوچھئے کوئی آدمی اپنے آخہ کو یا نبی سلام آلی کا یا رسول صاحب آپ اس کے پر پیچھے پڑ جا رہے ہیں کوئی درود تاج پڑتا ہے تو متوئے اس کو کتاب کھینچ رہے ہیں اس کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں کیوں بھئی اگر گر گلت ہے تو انہیں جواب دیں گا صحیح ہے تو انہیں سواب پائیں گا آپ اس کو ٹوچر گئے یہ مظفر بیہاری جیسے لوگ سعودی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی منظم سادش چل رہے ہیں منظم سادش اور ایک دوسری بات میں آپ سے ارز کروں گا کہ ایک لال رومال والے متوئے نے جو مدینہ شریف میں بیٹھ کر میرے متعلق ویڈیو بنایا ہے اس کا نام شاید انس ہے اس نے ویڈیو بنا کر کہا کہ احمد نقشبندی کو یہاں پر ہتکڑیاں پینایا گیا ہتکڑی آپ یہ بتائیں ہتکڑی جو ہاتھوں میں پہنتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہتکڑی جو ہاتھ میں پینا ہی جاتی ہے ہتکڑی اب میں سعودی گورنمنٹ سے اس لال رومال والے چندی چور متوئے کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اندالہ کی گئے یہ شخص آپ کو بدنام کر رہا ہے بھئی ہتکڑی آپ کیوں پینایں گے کیا میں وہاں زینہ کیا کیا میں وہاں پہ مڑر کیا کیا میں وہاں پہ چوری کیا جو آپ ہتکڑی پنایں گے اگر آپ سے مناظرہ ہوا تو کیا ہتکڑیاں پینا دیتے ہیں آپ کا آدمی آپ کی مسجد میں بیٹھے سعودی گورنمنٹ آپ کو بدنام کر رہا ہے آپ اس آدمی کی ریپورٹ لیں اس کی جو ویڈیو ہے میں آپ کی ایمبیسی کو ضرور بہ ضرور سینڈ کروں گا میں اپنے پورے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں وہ سارے سورسز کے ذریعے سعودی ایمبیسی سے بھی روجو ہوں گا میں انشاءاللہ اوڈاللہ انڈیان ایمبیسی سے بھی روجو ہوں گا کیونکہ جو حرکت میرے ساتھ ہوئی میں نے چاہوں گا کہ پھر آئندہ کسی کے ساتھ ہو آپ ہتکڑیاں پینایں آپ اتنی بڑی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اتنی بڑی جھوٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں پھر ایک شخص نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا ہم نے سنایا کہ آپ مزید نبوی میں بیٹھ کے چلا چلا کے آپ بات کر رہے تھے بھائی جب آپ میرے آخا کی گستاخی کر رہے ہیں میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں نہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی غوث پاک کو آپ رسول اللہ سے عیسی علیہ السلام سے تخابل کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے کیا مٹھے مٹھے بات نہ کروں گا پیار بھری بات کروں گا میں آپ کے رشتے میں میں آپ کا ارشتار تھوڑی ہوں نے آپ مجھ سے کوئی رشتہ کرنے مجھے بلائے تھے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ میں پیار بھری بات کروں گا آپ تو گستاخی کر رہے ہیں تو گستاخی کا جواب تو بانگے دہل دیا جاتا ہے بانگے دہل جواب دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ لوگ منظم طور پر بدنام کرنے کی ناپاک کوشش اور سادش کر رہے ہیں آپ کا ویڈیو جو مظفر بیہاری سے مناظرہ ہوا اس کا ویڈیو جو وائرل نہیں ہوا دیکھئے مظفر بیہاری مرتے تم تک بھی میرا ویڈیو ریلیز نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ مظفر بیہاری کی اس ویڈیو میں اتنی زلط ہوئی ہے انہیں ایک جگہ بھی جو ہے میرے اوپر غالی والے کی کوشش کرتا رہا مر آ نہیں سکا میرے اوپر غالی کیونکہ میں اس کے جو سوال کا جواب سوال کا جواب سوال کا جو میں اس کے جواب دیا وہ ایسے جو ہے اس کی واٹ لگی ہے اس کی پہلی مرتبہ اس کو اس کی نانی یاد آئی اس لیے وہ جو ہے میرا ویڈیو وہ ہرگز وائرل نہیں کر سکتا دوسری چیز یہ ہے مظفر بیہاری اس لیے بھی ویڈیو نہیں وائرل کر سکتا کیونکہ مظفر بیہاری یہ ویڈیو وائرل کرے گا تو یہ بات سعودی ایمبیسی تک پہنچے گی اور سعودی ایمبیسی خود مظفر بیہاری کو پکڑ کے جوتے مار کے نکال دے گی سعودی گورنمنٹ کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے یہ بحث و مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا یہ کرنے کے لیے مظفر بیہاری کو وہاں نہیں رکھا گیا مظفر بیہاری یہ کام کے لیے نہیں ہے مظفر بیہاری کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اصلاح کرے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرے کسی کو نماز کے مسائل بتائے کسی کو عمرہ کے مسائل بیان کرے کسی کو ضرورت ہے تو حج کے مسائل بیان کرے کسی کو ضرورت ہے تو مدینہ کے عداب بیان کرے زیارت کا طریقہ بیان کرے یہ کام کے لیے مظفر بیہاری احمد نقشبندی سے بحث کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نہیں بٹھائی جتنے پاکستان کے سیلیپٹریٹیز آتے ہیں جتنے انڈیا کے سیلیپٹریز آتے ہیں بنگلہ دیش کے سیلیپٹریز آتے ہیں کینیڈا کے آتے ہیں لنڈن کے آتے ہیں سب کو پکڑتا ہے رسوا کرتا ہے سب کو پکڑتا ہے رسوا کرتا ہے سب کو پکڑتا ہے تیر کو رسوا کرنے کے لیے تھوڑی بٹھائے گیا اس لیے اگر مظفر بیہاری یہ ویڈیو دالے گا تو خود مظفر بیہاری کی نوکری وہاں سے چلے جائے اس لیے اس نے یہ ویڈیو اب تک ویرل نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ وہاں پر ظلم و زیادتی ہوئی بلکل ہمارے ساتھ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہو بھائی آپ کے پاس ایک آدمی جو پورے ہندوستان میں جانا جاتا ہے پیچھانا جاتا ہے جو اب تک تیرہ کنٹریز میں الحمدللہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں اسلام کا ڈنکہ بجا چکا ہے تقاریر کی دنیا سے معروف ہے دنیا جس کو جانتی بچھانتی ہے جس کو حرمین میں ہزاروں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں ریسپیٹ دے رہے ہیں جس کے لاکھوں چانے والے ہیں آپ ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ پولیس ٹیشن میں بٹھا رہے ہیں ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جو ہے نوز بللہ مزالی لوگوں کے سامنے خلط ویرل کروانے اب بتائیے آپ اس سے بڑی ہے جو ہے آپ ظلم و زیادتی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے اس سے بڑا یہ کام تو یزید کرتا تھا نبی کی بارگاہ میں آنے والوں کو یزید سطح آتا تھا یزید کے حواری کن سطح آتا تھا نبی کا نام لینے والوں کو ارے بھائی آپ مجھے اتنا بتائیں ہمارے پاس بھی درگاہوں میں عجمیر شریف ہو گلورگاہ شریف ہو برگاہ نظام بطین اوڑیا ہو سرکار یوسف شریف بابا ہو سرکار بابا شرف الدین صاحب ہو ہمارے پاس اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو ہم اس کے بھی سر پہ امامہ بن کے عزت دے کے بھیجتے ہیں ہم کسی کو زلیل نہیں کرتے ہماری بارگاہوں میں کسی کو زلیل نہیں کیا جاتا کسی کو زلیل نہیں کیا جاتا ہمارے پاس تو فلم ایکٹرز آتے ہیں درگاہوں کو ہمارے پاس جو ہے لیڈرز آتے ہیں درگاہوں کو ہمارے پاس بڑے بڑے پرائم منسٹر حاضری دینے آئے بارگاہوں میں مگر ہم نے کبھی کسی کو رسوہ نہیں کیا ہم کافروں کو رسوہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ جو ہے بڑے بڑے اسلامی سیلیبرٹیز کو جن کا تعلق پوری دنیا میں ہے جن کو پورے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ ویسے لوگوں کو بلا کے آپ جو ہے نعوز بللہ وہاں پر آپ رسوہ کر رہے ہیں یہ میں سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ پھر ایک بار کروں گا اللہ کا واسطہ آپ ان متوقعوں پر ایکشن لیجئے ورنہ یہ متوقع آپ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں سعودی عرب کا نام خراب جا رہا ہے پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے نام سے بہت بڑا فتنہ دیکھیے جو میرے ساتھ ہوا یہ پوری دنیا نے اس کو فیس بک پہ دیکھا فیس بک کے اوپر اس کو دیکھا اور یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھا ہزاروں لاکھوں لاکھوں ویوز ہیں لاکھوں ویوز جب ایک غیر مسلم کے سامنے سے یہ ویڈیو گزر رہا ہے یہ فوٹو گزر رہی کہ احمد نقشمندی کو مدینہ میں بلا کر ان لوگوں نے مناظرہ کیا ایسے انگلی بتا کے وہ ایسے انگلی بتا کے پولیس میں بٹھائے ہتکڑی پنائے تو کیا میسج جا رہا ہوں گا کہ مدینہ شریف کے تعلق سے کہ کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کے بیج میں کہ مدینہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے مدینہ بھی فتنے کی جگہ ہے یہ میسج دے رہے ہیں آپ یہ میسج دے رہے ہیں آپ آپ بدنام کر رہے ہیں پوری گورنمنٹ کو پوری سعودی گورنمنٹ کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں مدینہ کی حرمت کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے اوپر projection لیں ان متعوؤں کو رکائیں اور ان کی کوئی اوخات نہیں ہے نہ ان کی سعودی گورنمنٹ کے پاس کوئی اوخات ہے نہ سعودی پولیس کے پاس کوئی ان کی اوخات ہے کیا آپ حکومت ہندوستان سے کچھ مطالبہ کرتے رہے ہیں بلکل میں حکومت ہندوستان سے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ میں انڈیا ایمبیسی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس آپ اپنے پرسنل لیٹر پر سعودی گورنمنٹ سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ کسی بھی انڈیا کو یہ متعوی آج کے بعد ہرگز نہیں پکڑیں کسی کو نہیں پکڑیں کیونکہ ہم جاتے ہیں ہماری مرضی کے ہم مالک ہے ہم جیسے چاہیں گے ہمارے نبی کو ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے المدد یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے آغسنی یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے ہمارے اخیدہ پر کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے ہمارا اخیدہ ہے ہم جیسے چاہیں اپنے آخا کو بکاریں گے ہمارا اختیار ہے ہم یا نبی سلام ہم علیکہ پڑھیں گے ہمارا اختیار ہے ہماری خبر میں ہم جواب دیں گے کسی کے متوقع کے باپ کی جاگر نہیں ہے کہ وہ ہم کو روکے ہمارے اوپر ایکشن لے یا ہمارے کو اعتراض کرے کوئی ہم کو نہیں کہہ سکتا ہم کو جو کرنا ہے ہم برابر کریں گے ہاں اگر ہم کوئی ایسی خلط حرکت کر رہے ہیں جس سے واقع اسلام کی مخالفت ہوتی ہے یا سعودی گورنمنٹ کے اوپر کوئی بات آتی ہے آپ بولی ہم اس کو ایکسیپ کریں گے آپ مسجد نبوی شریف میں جب لوگ زیارت کے بابو سلام سے سرکار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آپ وہاں سے لوگوں کو بھیجا رہے ہیں سارے لوگ خاموش نکل رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں پر انتظامات میں پرابلم ہوتی ہے ہم یہ بات جانتے ہیں اگر پوری بھیڑا کر ہمارک جائے کیونکہ ایک ایک عاشق دن دن بھر اگر سرکار کرنے ٹھہٹ جائیں گا تو انتظام پیسہ ہوں گا آپ حکار رہے ہیں ویٹین ٹو منٹ سارے لوگ جو ہے سرکار کے روزے کے سامنے سے نکل جاتے ہیں آپ نکال رہے ہیں ہم ایکسیپ کرتے ہیں ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ انتظام اچھا کر رہے ہیں لیکن باہر نکلنے کے بعد تو ہاتھ بن کے کھاڑا تو تو ہاتھ کئی کو بنا تو رو رہا تو تو کئی کو رو رہا تو جیسے کو ٹوپی پکڑ کے پھیک دے رہے اب اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکی اگر کوئی آدمی برکاتی ٹوپی رزوی ٹوپی پین کے آتا ہے تو یہ مظفر بیہاری اور اس کے دو دوست متوے وہ لوگوں اے اعلیٰ حضرت باہر نکل اے احمد رضا باہرہ اس خسم کی نازیبہ گفتگو آپ کرتے ہیں اس خسم کی جو ہے بزرگوں کی گستاخی شرارت زلالت بدماشی آپ کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہوں گا کہ سعودی عرب گورنمنٹ بدنام ہو مکہ اور مدینہ کے تخدس کو بدنام کیا جائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان شیطانوں پر آپ ایکشن لیں تاکہ مدینہ کی عزت و حرمت باقی رہے آپ کے پاس کوئی سیلیبرٹیز آتے ہیں آپ ان کو عزت دیجئے ان کو آپ دعوت دیجئے ان کو آپ اچھی طریقے سے ریسپونس دیجئے تاکہ ہم اپنے شہر میں آنے کے بعد سینہ ٹھوک کے بلیں کہ ہمارے مسلمان ملک سعودی عرب میں الحمدلہ اتنی اچھی اخلاق اتنا اچھا کردار ہے اتنی اچھی جو ہے ان لوگ کی کوائلٹیز ہیں وہ اتنی اچھے طریقے سے آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں جب ائرپورٹ پہ اترے تو آپ پھول دے رہے ہیں اندر بلا کے باہر آپ جو ہے مناظرہ کر کے ہار گئے زلیل ہو گئے رسوہ گئے تو آپ جل میں دال رہے ہیں پولیس ٹوشن کو بھیج رہے ہیں یہ کونسی اخل مندی ہے یہ کونسی اخلاق ہے آپ پہ یہ تو بدتمیزی ہے یہ تو انتہائی دردناک ہوئے اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میں کیا کروں گا اب میں کیا آپ کے محبت کی بات ہی کروں گا نہیں کروں گا میں اب اس کے بارے میں پورے ہندوستان میں میں اس کا تعریف کرواں گا کہ یہ لوگ وہاں پر ایسا کرتے ہیں اسی لئے میں سعودی ایمبیسی سے ریکوش کرتا ہوں پلیس آپ اور انڈین ایمبیسی سے بھی میں انڈین گورنمنٹ سے بھی میں ریکوش کرتا ہوں کہ آپ اس کے مطالق سعودی گورنمنٹ کو آگاہ کریں اور سعودی گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے ان کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ ظاہرین آنے والوں کو سکون سے زیارت کرنے کا موقع ملے اگر کوئی گمبت خضرہ شریف دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں دیجئے گمبت خضریف کو دیکھے تو ٹینشن ادھر ہاتھ بنے تو ٹینشن ادھر کھڑے تو ٹینشن ادھر بیٹھے تو ٹینشن ہکالہ جا رہا ہے ہکالہ جا رہا ہے کیوں ہکال رہے آپ جب مسید نبوی شریف میں کوئی بیٹھتا ہے انہیں وہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں بیٹھنے دیجئے اختیار ہے ہاں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے آپ پکڑیے بیٹھنے کے بعد اگر وہ اپنے نبی پر دھروت پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے بیٹھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے اس میں کیا پوری بات ہے ہر ایک کو اپنے خدے کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے کرنے دیں دل بڑا رکھیں اسلام وسعت کا نام ہے اسلام تنگ دلی تنگ نظری چھلر بنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام ایک بہت بڑی وسعت ہے اسلام کے اندر جامیلیت ہے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کلیجہ ہے جو ساروں کا اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش کو میری اس ریکویسٹ کو منسٹر انجنی کمار کمیشنر آف فولیس بھی ضرور غور کریں گے انڈین ایمبیسی بھی اس کو ضرور غور کرے گی سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی میرے اس بات کو میری اس گفتگوں کو جو ہے ضرور توجہ دے گی اس کے اوپر غور کریں گی اس کو سوچیں گی اور پھر اس کے سعودی گورنمنٹ اور سعودی ایمبیسی بھی اس کو بہت ڈارک لے گی اس کے اوپر کسی خسم کا کوئی جو ہے آپ نظرانداز والی کیفیت اختیار نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری پریس کانفرنس کو انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کا در جا دیں گے مرنہ اس کو چھوڑ کے آپ کی کچھ سپیچز کو جوہر مطول کر پیجوں پر دال کے جوہر اس کا مداب بنایا گیا اس کے بارے آپ کا کیا بلنا ہے میں اسی لیے میں کمیشنر آف فولیس سے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی ملاقات کروں گا اور میں جتنے میرے جو ہے سائیبر کرائم ہیں جتنے ہمارے جو ہے اس محکومے ہیں جس کے اوپر تعلق دیکھئے مناظرہ کرنے کی اجازت سب کو ہے میں مناظرے سے میں کبھی رکا نہ میں کبھی رکنے والا ہوں نہ کبھی رکوں گا آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سننی وہاں بھی میں تیار ہوں اہل حدیث سننی میں تیار ہوں آپ شیاء سننی میں تیار ہوں لیکن آپ اگر توڑ میں توڑ کر کے ویڈیوز کو وہ کر دیں یہ تو آپ کے انتہائی ظلیل انسان ہونے کی علامت ہے یہ آپ کے چھلر ہونے کی علامت ہے یہ آپ کے جو ہے بدبخت بدنصیب شریر نفس ہونے کی علامت ہے کیونکہ آپ کسی کی ویڈیو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس پر بھی میں ہماری تلنگانہ کی سائبر سل سے اور بالخصوص کمیشن آف کولیس سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نوٹ لیں کیونکہ یہ اچھی حرکت نہیں ہے ایک شخص آپ کے ہیدر آباد کا ایک عالی مدین ہے جس کو ہالینڈ میں جرمنی میں بیلجیم میں بلا کر فیجی میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں جس کو بلا بلا کر لوگ بیانات سنتے ہیں اور جب آپ کے ایک سیلیبرٹی پرسن کے لیے آپ کے ایک جو ہے اچھے عالی مدین کے لیے آپ کے پاس سے ہیدر آباد سے تلنگانہ سے ایک اچھا میسے جانا چاہیے اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ اپنی بات پیش کریں مجھے کوئی آپشکشن نہیں ہے اور میں اپنے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں میرے کموں بیش خریب خریب دس ہزار ویڈیوز میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہے اور آپ دیکھ لیں میں نے کبھی آج تک کسی پرسنیلٹی کو جو ہے میں نے مدہ بنا کر گفتگو نہیں کی میں نے کبھی کسی عالم کا نام لے کر کبھی میں نے آج تک تخریر نہیں کی میری کسی بھی تخریر میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں مولانا نے فلا جماعت کے عالم کو برا کہا فلا جماعت کے مولانا کو برا کہا نہیں میں جب بھی برا کہتا ہوں بداخیدگی کو برا کہتا ہوں میرا اختلاف رسول اللہ کی گستاخی سے ہے میرا اختلاف اولیاء اللہ کی دشمنی سے ہے میرا اختلاف اہلِ بیعت کے خلاف غداری سے ہے میرا شخصیت سے اختلاف نہیں ہے میرا اخیدِ بداخیدگی سے میرا اختلاف ہے بداخیدگی سے اختلاف کرنا یہ ایک مومن کے لیے جائز ہے ضروری ہے بداخیدگی سے آپ اختلاف کریے مگر آپ پرسنل اختلاف کر رہے ہیں جھوٹا پروپوگنڈو کر رہے ہیں ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا ہے ریاد سے مجھے ایک وال آیا ہے ریاد میں ایک نالائخ بدبخت تھا جس کی انشاءاللہ ہم پوری جو ہے اس کی کاروائی کریں گے اس نے اب یہ ویڈیو وائرل کیا ہے کہ احمد نقشوندی صاحب وقت سے پہلے بھاگ گئے ہیں اب کتنا جھوٹ بولیں گے کتنے قذابی چالے کریں گے کتنی زلالت کریں گے آپ کتنی شرارت کریں گے آپ ارے اس شرارت سے تو یزید بھی پیچھے ہوگا تم تو یزید کو بھی پیچھے چھوڑ دیے شرارت میں بدباشی میں ہم برابر یہاں سے پانچ اکٹوبر کو ہماری فلائٹ تھی پندرہ دن کا ہمارا ٹور تھا ونیس اکٹوبر کو ہماری واقسی ہو میں کوئی اکیلا نیایا بیک پکڑ لے گے میرے ساتھ تقریباں پوری فلائٹ میں خریب خریب دھائی سو تین سو آدمی میرے ساتھ آئے ہیں جن کا پورا ٹور کمپلیٹ ہوا ہے آپ جلالت ہے آپ کی کتنی جھوٹ بولیں گے آپ کتنے بڑے قذاب ہیں آپ یہی تو میں ان سے کہتا ہوں میں اور بالخصوص ساری عوام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھو میں آپ کو بار 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 پوری مسلمانیت کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ قذاب ہیں یہ جھوٹے ہیں اور اسی جھوٹ سے چودہ سو سال سے یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ جھوٹ کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں علماء کے ساتھ دشمنی شرارت کر رہے ہیں عوام الناس ان کے جھوٹ میں ان کے فریب میں ان کی مکاریوں ان کی شرارتوں میں نہ پھسیں اپنے علماء کا ساتھ دیں علماء کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر اسلام کو اچھی طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں